بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم خبریں ہیں جو کہ آج کی وی لاکھ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو معذرت لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹارچ سے تھوڑا گزارہ جو ہے وہ کرنا پڑا برحال چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اس وقت لیٹسٹ جو معاملات ہیں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ جانا مقصود تھا اس وجہ سے وی لاکھ جو ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں ایک تو ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان سے آور سیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی انشیٹیف بھی تھا اور پھر اس کے بعد درخواست بھی آئی کہ جو آور سیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا جو حق ہے وہ دیا جائے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھی اس میں کیا لیٹس ڈویولپمنٹ سامنے آئی ہے ایک تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بتیس ایم پی ایز جو ہیں ان کے ہوا سوری ایم این ایز ان کی پارلیمنٹ واپسی کے لیے راہ جو ہے وہ مزید ہموار ہو چکی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی اب بقاعدہ طور پر ایک جو نوٹفکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے اور نہ صرف نوٹفکیشن جاری کیا ہے بلکہ جو زمنی الیکشنز ہیں وہ بھی ملتوی کر دیا ہے اس پر بھی کچھ روشنی میں ڈالوں گا اور مریم نواز کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے اور اسی ملاقات کے بعد یہ جو ججیز کے حوالے سے مریم نواز نے کچھ باتیں کہیں ہیں یہ اس ملاقات کے بعد میں جو ہے وہ اس طرح سے مریم نواز نے یہ چیزیں کہیں ہیں یہ معاملہ کیا ہے کیا اس وقت بتایا جا رہا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل بھرو تحریک ہے اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پلیننگ تھی اس پلیننگ کے تحت جاری ہے اور روزانہ مختلف شہروں سے جن کارکنوں نے گرفتاریاں دینی تھی وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں اور اب یہ ہوا ہے کہ زلفی بغاری اس کے علاوہ فیضل حسن چوہان جو ہیں انہوں نے بھی گرفتاری دے دی ہے جبکہ راولپنڈی میں چونکہ آج کا یہ فیس جو تھا راولپنڈی سے کارکنوں نے گرفتاریاں دینی تھی تو شیخ رشید احمد جو ہیں وہ بھی گرفتاری کے لیے پہنچ چکے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقین ہیں تقریبا سینکڑوں نے تو گرفتاری دیتی ہے برحال وہاں پر اور بھی موجود ہیں جو کہ گرفتاری دے رہے ہیں تو جیر بھرو تحریک جو ہے جسے ڈسٹرب کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کی بھی کوشش جو ہے وہ کی گئی برحال جیر بھرو تحریک عمران خان صاحب کی اس وقت جاری ہے کارکنان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ آج بھی اپنی جو گرفتاریاں ہیں وہ دے رہے ہیں خاص طور پر زلفی بخاری کے حوالے سے میں کہوں گا کہ زلفی بخاری وہ شخص ہے جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف پر برا وقت آئے گا تو سب سے پہلے یہ اپنا سوٹکیس باندھ کر تو باہر بھاگیں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہر معاملے میں زلفی بخاری جو ہیں وہ فرنٹ فوٹ پر نظر آئے اور اب جو گرفتاریوں والا معاملہ ہے اس میں بھی زلفی بخاری نے جو گرفتاری ہے وہ دے دی ہے دوسری طرف ناظرین مریم نواز کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات کا جو انکشاف ہے وہ بھی ہوا ہے اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو روز تین روز قبل مریم نواز نے بڑی ایک اہم اور طاقتور شخصیت سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد ہی جو دو ججیز خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس میں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو مریم نواز کی جانب سے الفاظ کہے گئے یہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ کہا گیا اور اسی ملاقات سے ہی مریم نواز کو یہ کانفیڈنٹ ملا کہ یہ جو مہم ہے وہ چلائیں اور اس کی ریزن جو ہے اس مہم کو چلانے کی اور دو ججیز کو کنٹروورشل بنانے کی ایک ریزن ہے جس کے تحت ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ بہت جلد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمہ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے مقدمہ کیا ہے اس حوالے سے تو پتہ نہیں چل سکا لیکن یہ بڑا ہائی لیول کا کوئی مقدمہ ہوگا اور اس مقدمے کے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کو یا ججیز کو کنٹروورشل بنانا ضروری ہے اس وجہ سے یہ جو مہم ہے یہ چلائی گئی اور اس ملاقات کا یہ نتیجہ ہے جس کے بعد مریم نواز کی جانب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کی گئی نہ صرف مریم نواز بلکہ دیگر بھی جو کچھ نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو اپنے خطابات ہیں وہ کر رہے ہیں تو بہرحال یہ بڑا ایک دینجرس معاملہ ہے کہ یہاں سے ہی ایک تو جو پروسیڈنگز بھی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر مختلف تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تقسیم ہے خاص طور پر ججز کے درمیان وہ تقسیم اس وقت واضح نظر آ رہی ہے اور اس تقسیم کے دوران اس طرح سے کچھ ججز کو صرف دو ججز کو کنٹروورشل کرنا یہ بہت ہی زیادہ افسوس نہ کا اور کوئی بڑی گیم جو ہے وہ اس تمام طرح معاملے کے پیچھے لگ رہی ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اجازال احسن اور جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منیب مظاہر علی اکبر نکوی جو ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں پیٹھنا چاہیے بینچ میں تو یہ جو ججز ہیں یہ اس بینچ میں بھی موجود تھے کہ جب قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی وہ والا جو فیصلہ تھا وہ ختم کیا گیا تو تب تو یہ جو الزامات تھے یا ججز کو بینچ سے لہتا ہونے کے لیے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا یہ اس وقت جو ہے وہ نہیں کیا گیا تو اگر کیا ہی جانا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا پھر دوسری طرف اس میں ایک اہم نکتہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ جو بینچز ہوتے ہیں ان کے اوپر جب اتراز کیا جاتا ہے تو اگر کوئی سیاسی مقدمات ہوں تو اس صورت میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کے اوپر ہم اتراز کر رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں تو ججز جو ہیں وہ معاملے سے الہدہ ہوں لیکن یہ والا جو میٹر ہے یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے یہاں پر کسی کے اگینسٹ جو فیصلہ ہے وہ نہیں دینا بلکہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرنی ہے اور یہ تیہ کرنا ہے کہ موجودہ صورتحال جہاں پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک قائم ہے یہ سپریم کورٹ نے بتانا ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ کس نے دینی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے گورنر نے دینی ہے اور گورنر کہتا ہے میں نے نہیں دینی تو سپریم کورٹ جسٹ تشریح کر دے گا کہ چونکہ واضح نہیں ہے اس سیچوئیشن کے حوالے سے آئین میں تو تاریخ الیکشن کمیشن دے گا یا گورنر جو ہیں وہ دیں گے تو یہ ایک میٹر ہے تو اس کے اوپر یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتراز تو بنتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو اتراز ہے وہ آج چیف جسٹس نے مسترد بھی کیا اور کہا کہ معاملے کو منڈے والے دن ہم دیکھیں گے تو منڈے والے دن بھی ہونا ہے کہ یہ جو اتراز وغیرہ ہے وہ ان کا چلنا نہیں ہے اور یہی بینچ ہوگا جو کہ سماعت کرے گا اور اس کی ایک ہنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو درخواست دیکھائی ہوئی تھی ووٹنگ کا رائٹ دینے کے لیے اس درخواست کو تین مارچ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور اس میں اہم خبر یہ ہے کہ جسٹس اجازل احسن صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سربراہی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دو مزید ججز ہوں گے ان میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں یہ تین رکنی بینچ ہوگا جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا تو اوورسیز کا جو رائٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا ووٹنگ کا اس کو چینج کس نے کیا اس کو اسی موجودہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی انہوں نے ہی کیا تو یہاں سے ایک ہنٹ ملتی ہے کہ چیف جسٹس امر اطاب اندیال کی جانب سے تمام تر دباؤ کو مسترد کیا گیا ہے ایک تو وہ آج بھی اس بینچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ منڈے والے دن معاملے کو دیکھیں گے اور اس صداح آج کے لیے مسترد کی اور پھر اس کے بعد یہ جو تین رکنی بینچ ہے اوورسیز والا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے کیونکہ اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عمران خان کی خاص طور پر ایک بہت بڑی جیت ہوگی ہمیں معلوم ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ زیادہ تر عمران خان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں تو بہرحال اجازال احسن منیب اختر اور مظاہر اکبر نکوی یہ تینوں جج صاحبان ہوں گے جو کہ اس کیس کی تین مارچ کو سمات کریں گے آخر میں نازم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے ان کے جو بتیس ایم این ایز جن کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ سے آیا تھا کہ ان کا جو نوٹفکیشن ہے وہ مطل کیا گیا تھا اور ان کے اسطیفے جو منظور کیے گئے تھے وہ والا نوٹفکیشن مطل کیا گیا تھا تو اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا کیونکہ سپیکر کی منظوری کے بعد انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے تو اب الیکشن کمیشن نے ایک اور نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس نوٹفکیشن کے مطابق یہ جو بتیس ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ بحال ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد جو نوٹفکیشن انہوں نے جاری کیا ہے اب سپیکر کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی رکن کو اسیمبلی میں آنے سے روک سکیں یا ان کو نہ بیٹھنے دیں تو یہاں سے ایک راہ تو کلیر ہو چکی ہے کہ یہ بتیس کے بتیس جو ہیں وہ اب بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں اور یوں راجہ ریاض کے ساتھ مل کر جو حکومت کر رہی ہے وہ اب یہ نہیں کر پائیں گے اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اپنا اپوزیشن لیڈر لا سکے گی اور پارلیمان میں جو معاملات ہیں ان میں یہ شامل رہے گی تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس وقت اس سے ایک قسم کی میری اپزیرویشن تو یہ ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ ریوارس جو ہیں وہ ہونا شروع ہو چکے ہیں ایک تو یہ کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا اور پھر اس کے بعد جو اچانک سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں یا ججوں کے حوالے سے جو تنقید ہے نون لیگ کی طرف سے شروع کی گئی ہے اور وہ یہ تب بھی کرتے ہیں جب ان کو کوئی نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور ذریعہ سی پتہ ڈر اسی کو ہوتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوتا ہے تو ابھی بھی ان کو ڈر ہے اسی وجہ سے یہ دو ججز کو اس طرح کے سر ٹارگٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ اچانک سے اس طرح سے کاز لسٹ سامنے آنا اور اس کاز لسٹ میں تین مارچ کو یہی یہ تین ججز جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ نوٹفکیشن جو ہے کیونکہ فیصلہ تو کافی دنوں کا آیا ہوا تھا لیکن ابھی یہ بحالی کا جو نوٹفکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہوا ہے تو معاملات ناظرین آہستہ آہستہ ریورس ہونے لگ پڑے ہیں آخر میں سی سی پی او جو ڈوگر صاحب ہیں جو سپریم کورٹ سے بحال ہوئے تھے ان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو جو ہے وہ بھی چارج نہیں دیا جا رہا تو وہ چارج لینے کے لیے اب دوبارہ سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع آہ کر لیا ہے تو میرے خیال سے یہ جو لوگ چارج نہیں دے رہی یا یہ جو حکومت ہے نگران حکومت آہ اگر ان کا اس میں کوئی معاملہ ہے تو اب ان کی بھی عدالتوں میں جو ہے وہ آہ پیشیاں ہوں گی اور عدالت نے اگر ان کو بحال کیا ہے تو یہ پھر توہین عدالت کا بھی میٹر لگتا ہے کہ بحالی کے بعد ان کو چارج جو ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا مزیدی ٹیل بھی آقصہ شیئر کرتا رہوں گا آج کی بلاک سمجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ